اس ویڈیو میں ہم ڈیفرنس دیکھیں گے بٹوین بی سی اے ڈی اینڈ اے ایچ سب سے پہلے ڈیفرنس دیکھتے ہیں بی سی اور اے ڈی کے در میں ہم دونوں میں ڈیفرنس کے ہے ڈائیگرام کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بی سی والے وہ یئرز ہوتے ہیں جو حضری صلی اللہ علیہ السلام کی پیدایت سے پہلے والے سال تھے بی سی کا مطلب ہوتا ہے بی فور کرائسٹ بی سی کو ہم بی سی بھی کہتے ہیں مطلب بی فور کامن ایرہ اب بی سی والے وہ سال ہوتے ہیں جو حضری صلی اللہ علیہ السلام کی پیدایت سے پہلے والے سال تھے بی سی مطلب بی فور کرائسٹ آلسو کارڈ بی سی ای بی سی ای مطلب بی فور کامن ایرہ بی سی ایرز آر دا ایرز بی فور دا برث آف جیزیس کرائسٹ بی سی والے سال وہ سال ہوتے ہیں جو حضری صلی اللہ علیہ السلام کی پیدایت سے پہلے والے سال تھے اب اے ڈی والے کون سے سال ہیں ظاہر سے بعد ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش سے پہلے والے سال تھے اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش کے بعد والے سال ہیں تو اے ڈی کا مطلب ہوتا ہے انوڈامنی اس کو سی ای بھی کہتے ہیں مطلب کامن ایرا اے ڈی از ای لیٹن ورڈ یہ جو اے ڈی ہے یہ ایک لیٹینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دونوں میں سے کبھی یہ یوز کر لیا جاتا ہے کبھی یہ یوز کر لیا جاتا ہے یہ وہ والے سال ہوتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش کے بعد والے سال ہیں یاد رہے 1 بی سی کے بعد اے ڈی ون آتا ہے جبکہ اے ڈی ون سے پہلے 1 بی سی آتا ہے زیرو کا بیچ میں کوئی کانسپٹ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں اے ای ایچ کا مطلب ہوتا ہے اے ایچ is a لیٹن ورڈ اینو ہنگاریا which means in the year of the hijra یہ ایک لیٹینی زبان کا لفظ ہے اے ایچ جس کا پورا ابریویشن اینو ہنگاریا ہے اور اس کا مطلب ہے in the year of the hijra started when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his followers migrated from مکہ to مدینہ in 622 اے ڈی اور سی ای یہ اے ایچ والے سال تب سٹارٹ ہوئے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اور یہ ہجرت 622 اے ڈی یا سی ای میں کی تھی اے ڈی کو اردو میں اسویں کہتے ہیں اور اے ایچ کو اردو میں ہجری کہتے ہیں اگر کوئی question نہ ہو تو آپ comments کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے youtube channel علم کی یستجیو کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو جلدی سے subscribe کر لیں ابھی جب یہ ویڈیو میں اپنا رہا ہوں تو اس میں current years اے ڈی 2020 مطلب 2020 عیسویں ہیں اور 1441 ہجری کا سال چل رہے